اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل رائے ایف پی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ای بے کی اوپر جو ہے کسٹمر کو ریفانڈ کیسے کر سکتے ہیں ہم اپنا کینسلیشن ریٹ بڑھائے بغیر کس طرح کسٹمر کو ریفانڈ کریں گے سب سے پہلے ہم نے اس آرڈر پہ جانا جس آرڈر کا جو ہم نے کسٹمر کو ریفانڈ دینا ہے ہم نے اتر یہ جو چھوٹا سا ایرو کا نشان ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنا اور یہ والا آپشن ہمیں آجائے گا ہے ٹھیک ہے اس میں ساری ڈیٹیلز آجائے گی کہ پیمنٹ ڈیٹیل ہے اس کے بعد سیل سیمیلر ہے ریلیسٹ ہے کونٹیکٹ بائر ہے ہم نے یہاں سینڈری فانڈ پہ جانا ہے سینڈری فانڈ پہ جائیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر آگے ریفانڈ دی بائر کا آپشن آجائے گا یہاں پر ریزن وہ کہہ رہے ہیں کوئی ایک ریزن سیلیکٹ کریں تو یہاں پر میں نے کوئی بھی ایک ریزن سیلیکٹ کر دینا ہے کہ اگر مجھے بائر کہہ رہا ہے کہ پلی کانسل لکھ دینا اگر میں نے کہا ہے سیلر نے اوٹو سٹاک ہے تو ہم نے یہاں سیلر اوٹو سٹاک یہ سیلر کینسل لکھنا ہے اگر کسٹمر نے کہا ہے کہ آئیٹم نوٹ رسیوڈ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایٹم اسے نہیں ملی تو ہم یہاں پر آئیٹم نوٹ رسیوڈ اوپن اس کو سیلیکٹ کریں گے اور اگر ان میں سے کوئی بھی ریزن نہیں آ رہا کوئی اور یعنی یہ ایڈریس ہی رہا رہا ہے تو ہم اضر اڈجیسٹمنٹ سیلیکٹ کر کے اوزر اڈجیسٹمنٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے ہم آ جائیں گے یہاں پر کلکولیٹ ریفانڈ اماؤنٹ یہ جتنی ریفانڈ ہمیں اُس نے اپے کی ہے ہم نے وہی جو ہے ریفانڈ کرنا ہے ہے یعنی اگر اُس نے ہمیں دس پے کئے تو ہم نے دس پے کرنی ہے اگر اُس نے ہمیں ٹین پوائنٹ فوائنٹ 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 ٹھیک ہے ہم review refund پہ click کریں گے review refund پہ click کرنے کے بعد ہم نے آگے دیکھ لینے کے amount جتنی ہے اتنی ہی send کا رہا ہوں یا نہیں ہیں جنہ displacement total amount ہے ٹھیک ہے یہ refund total ہے جنہς پر eternity total دیکھم ہے کہ جتنے اس نے pay کیا اتنی ہم pay کر رہی ہیں یا اکسٹرا pay کر رہے ہیں ہم نے same ہی اتنی ہی دینی ہے جتنی ہمیں آئی ہے ٹھیک ہے یہاں پر منeny refund total پہ click کروں گا اور اس کے بعد جو ہے میں send refund پہ click کر دوں گا تو یہی step بارہ بتا دیتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے آرڈر پہ جانا ہے اس آرڈر کے جو ہے لیفٹ سائیڈ پہ جو ایک چھوٹا سا ایرو آپ ایرو کا نشان ہوگا ہم نے ادھر کلک کرنا ہے وہاں پر کلک کرنے کے بعد ہم نے سینلری فانڈ پہ کلک کرنا ہے سینلری فانڈ پہ کلک کرنے کے بعد ہم نے ریزن سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم نے ادھر سے ریزن جو بھی ہے کسٹمر کا ہم نے دینا یعنی اگر ہم نے ایڈریس ایرہ ڈال ہے تو ہم نے ایڈر جیسٹ میں دے دینا ہے اگر بائر کینسل یعنی بائر کہہ رہا ہے میرا آرڈر کینسل کر دے تو بائر کینسل اگر ہم سیلر نے کینسل کیا تو سیلر کا کینسل کہہ دیں گے ٹھیک ہے یہ سیلر آؤٹو سٹاک اور اس کے بعد اگر آئٹم نا آرڈر سیوڈ ہے تو وہ کر دیں گے اگر بائر نے ریٹار نہیں کیا تو ریٹرن بائر کر کے ادھر سے ہم آگے جا کے ٹوٹل اماؤنٹ لکھیں گے جیتنی اس نے پے کیا ریویو ریفرنڈ پہ کلک کریں گے اور سینڈ ریفرنڈ پہ کلک کریں گے تو آج بھی کی ویڈیو بنانے کا مقصر یہی تھا کہ ہم کسٹمر کو ریفرنڈ کیسے دے سکتے ہیں تو یہ آپ کا ایشو سالو ہو گیا ہے تھینکیو اللہ حافظ